اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے اور ٹپ ٹاپ مزے میں ہوں گے پرنس آج ہم بنا رہے ہیں زبرتس توا بیف اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا کلر فول سا یمی اور جوسی توا بیف میں نے آج بنایا ہے توا بیف بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے بس یہ ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے لیے آپ میرینیٹ کر کے اس کو رکھیں اور اس کے بعد آپ چھٹ پٹ اس کو تیار کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں توا بیف بنانے کے لیے میں نے تین سے چار انچ کا ایک بیف کا پیس پڑا ہوا تھا میرے پاس میں نے اس کو کٹ کیا اس کے بار ایک بار ایک سال سلائسز کٹ لیا اور سلائسز کو پھر میں نے اس را سٹریپس میں کٹ کے تو یہ دیکھیں جس طرق سے سٹیکس کٹتے ہیں سٹیکس کی طرح میں نے اس کے سلائسز کٹے اور پھر میں نے اس کو سٹریپس میں کٹ کے رکھ لیا ٹھیک ہے جی یہ اگر میجر کریں تو یہ ہو جاتا ہے تقریباً چار سو گرام بیف ٹھیک ہے اس کو میں ایک باؤڈ میں ڈالوں گی اب اس کی میرینیشن کرتے ہیں میرینیشن کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں اس کے لیے ڈال رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ موٹی کٹی بھی کالی میرچ ہے اور کچری پاوڈر ہے دو چائے کے چمچ گوش کلانے کا پاوڈر ڈال لیں کچری پاوڈر ڈال رہے ہیں یہ اگر فریش آپ کے پاس پہ پیتہ پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ایک چائے کا چمچ بھر کے دو چائے کے چمچ بلکہ بھر کے ڈال لیں ٹھیک ہے ویسٹر سوس سے یہ میں ڈالوں گی دو چائے کے چمچ اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر سویا سوس سویا سوس اکھانے کا چمچ بھر کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اکھانے کا چمچ ہم ایڈ کریں گے وینگر وائٹ وینگر پھر سفیر سرکا ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا نمک چائے نمک کی پوانٹیٹی ہم بہت کم رکھیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے سویا سوس ڈالا ہے ویسٹر سوس ڈالا ہے ان کے اندر ارڈی سالٹ موجود ہوتا ہے اور بیف کے اندر بھی سالٹ کی جو مختار ہوتی کافی زیادہ ہوتی ہے تو سالٹ ہم نے کم رکھنا ہے یہ ہماری مرینیشن اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سی مسالہ جات کو میکس کر لیجئے تاکہ اب ہم اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ اچھے س جو گوش گلانے کا پاودر یا کچھری پاودر میں نے ڈالا تھا وہ اس کے میٹ کو اچھے سی ٹینڈرائز کرتے اور اس کو میں رکھ رہی ہوں تقریباً ایک ہنٹے کیلئے کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا لیکن آپ آدھے گھنٹے کی بھی رکھیں تو بھی آپ کا کام چل جائے گا گوش کو مسالہ لگائے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو میں نے یہ تھا فریج کے اندر میں نے اس کو فریج سے نکالا ہے اور یہ بڑے اچھے سی ٹینڈر ہو چکے ہیں سارے مسالہ جات اس کے اندر اور اور اب ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے توا لے لیا ہے اور فلیم کو میں نے اون کر لیا اور توا میرا یہاں پہ گرم ہو رہا ہے اور اس کے پر میں ڈالوں گی آلیو آئل ٹھیک ہے اور دو سے تین کھانے کے چمچ آلیو آئل جو میں توا کے اوپر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر جو ہمارا میٹ ہے اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں فلیم کو ہم نے بلکل لو کر دیا ہے دو اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے اور میں میٹ کو فرائی کرنا شروع کرتی ہوں موسیقی 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 تقریباً تین منٹ کے لئے ہم ایک سائٹ سے اس کو فرائی کریں گے موسیقی 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 آپ چاہیں تو اس سٹیج پر لیڈ لگا کے اس کو تھوڑا سا کور کر سکتے ہیں میں نے بھی یہاں پر دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس یہ میں نے لیڈ لگائی اب ہم اپنے ہرے کترے کی جو کٹنگ کر لیتے ہیں اس میں میں نے لے لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اور اس کو میں جولین کٹ کر لوں گی تین ادھر میں نے لیسن کے جوے لیے ہیں اور ان کو بھی میں باریک باریک جولین کٹ کر کے رکھ لوں گی اور ایک چیز بتاتی چلوں کہ کٹنگ جو ہوتی ہے کسی بھی ڈش میں بہت میٹر کرتی ہے کٹنگ سے ہم چاپ کرتے ہیں ہم جولین کٹتے ہیں تو فلیور میں بہت چین جاتا ہے یہاں پر میں نے لے لیے پانچ سے چھ ادھر ہاری میچے اور یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے اور ان کو بھی میں جولین کٹ کروں گی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دو ادھر ٹیماتر لیکن آپ کی مرضی آپ ایک ڈال لیجئے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا اور آدھا لیمن جو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں جنجر گارلیک اور ٹیماتر ٹھیک ہے جی دو منٹ ہو گئے ہیں میرے اور یہ دیکھیں بہت زبردست میٹ ٹینڈر ہو گیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں جنجر جولین کٹ کیا ہوا گارلیک فریش ہے یہ بلکل ادھرک لیسن اور ہاری میچے ٹیماتر میں شامل کروں گی دو ادھر آپ کی مرضی ہے آپ کو ایک پسند دیں دو پسند دیں مجھے ٹیماتر زیادہ پسند دیں تو میں دو ٹیماتر شامل کر رہی ہیں اس کے اندر اچھا جی ہرا کترہ ڈال کے ہم نے اس کو زیادہ کپ نہیں کرنا بس جیسی ہم نے اس کو مسالہ یہ ڈالنا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کھانی کا چمچ آئل اور اس کو ٹوست کریں گے بس اس کی سائٹ پلٹائیں گے مکس کریں گے اور یہ ہمارا توا بیف جو ہے نا یہ ریڈی ہے اوپر سے میں گارنش کر رہی ہوں اس کو دھنیا کے ساتھ دھنیا بھی میں باریک نہیں کاٹوں گی وہ بھی میں لمبا اور موٹا کاٹ رہی ہوں تو زبردست میرا توا بیف ریڈی ہے اور اس کے اندر لاسٹ میں جائے گا آدھا لیمن جو کہ اس کے مزے کو دبالا کر دے گا اور چیک کر لیتے ہیں بیف کیا ہو کہ بیف کی ساتھ تک گل چکا ہے اور میں کھانے لگی ہوں اس کو کھا کے بتاتی ہوں بیف تو ماشاءاللہ زبردست گل چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میٹین ڈرائزر ڈالا ہے اور میں نے اب اس کو اوورکک نہیں کرنا یہ بھی کو رڈی ہے ماشاءاللہ اور میں نے تو اس کے ساتھ گھر پہ نان پنایا تھے لیکن آپ کی مرضی آپ روٹی کے ساتھ کھا لیجئے یا نان کے ساتھ جیسے آپ کا دل چاہے کسی اور ٹائم پہ میں آپ کو گھر پہ نان بنانا بھی سکھاؤں گی انشاءاللہ میں نے آف کر دیا اور میرا توا بیف ریڈی ہے اور چاہے تو سلائس کے ساتھ کھائیں چاہے تو نان کے ساتھ سرف کریں چاہے تو چپاتی کے ساتھ اب اس کو سرف کریں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کو اپنے پیاروں کو شیئر کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ٹرائے کیا ہے تو آپ کو یہ کیسا لگا اجازت چاہتی ہوں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکبان